السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے ویورز کو بہت بہت سلام اور دعا کے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں صحت مند رہے ہیں آمین آج میں آپ کی نہیں بنانے والی موچ بھنیوی چنے کی دال اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے دال اس کو ضرور ٹرائے کرے گا تو یہاں میں میں نے تقریباً ایک کپ کے خرید دال لی تھی اس کو میں نے تقریباً دو گھنڈوں کے نہیں ہے میں نے اس کو بھگو دیا اب یہ بھگ چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ کافی حد تک پھول بھی گئی ہے تو اس کو ہم نے اب بوائل کر لیں گے اور اتنا بوائل کر لیں گے کہ یہ اچھے سے گل جائے یہاں پہ آپ کو درمیانے سائز کے دو پیاز نظر آ رہی ہوں گی دو ہری مرچے اور چار لیسن کے جوے اور چھوٹا سا ادرب کا ٹکڑا آئی ہے اس کو ہم پیس لیں گے اور اس کو ہم چھیل لیں گے سلائس کر لیں گے اور اس کو ہم کاٹ لیں گے تو پہلے میں چھنے کی دال کو بوائل کر لیتی ہوں اور پھر میں یہ سبزیاں کٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چھنے کی دال کو بوائل کرنے کی نرک دیا ہے اس میں میں نے نمک لیسن ادرک کچھ نہیں ڈالا ہے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس پہ ہلتی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہلتی ڈال دی ہوں تاکہ چھنے کی دال کا رنگ زرہ اچھا ساز ہے اس کو میں میکس کر دوں گی اور اس کو میں کوئی کر لوں گی اس میں میں نے نمک یا پھر ادرا کیا لیسان اس کو کوئی بھی چیز نہیں ڈالی ہے صرف آپ کے سامنے میں نے ہردی ڈالی ہے اس کو کوئی کر لیں گے اچھا سے گھوٹنا نہیں ہے کوئی کرنا ہے تاکہ یہ جب ہی کوئی کر جائے گے پھر اس کے بعد آگے کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی اس سے مسائلے جاییں گے اس میں 1.5 تی سپن کے پر لیے میں نے ہردی لیے ایک چائے کا چمچ میں نے خوٹا واہ جو ہے وہ زیرہ ڈیا ہے اور 1.5 تی سپن سے کم میں نے گرم مسائل لیے اور ایک چاہ کا چمچ میں نے نمک دیا ہے توٹل یہ مسائل جائیں گے اس کے اندر اگر میں نے یہاں پر لیے تقریباً 2.3 عدد کی قریبين نے ٹیماتر لیے یہ 2 چھوٹے سائز کی ٹیماتر ہیں اور ایک ترمیرہ سائز کا ٹیماتر ہے اس کو میں باریت چاک کر لوں گی اچھا آپ میں نے یہاں پہ اس کا مسالہ بنائیں گے ہم چلی کی داری کا تو یہاں تو میں نے سب سے پہلے تیل پھٹا لوں گی تیل تقریباً میں ڈالنے والی ہوں کھانا پکانے والے چمچ میں ڈالوں گی تین یہ میں اس میں ایک چمچ ڈالا دو یہ نہیں ڈالا چاہیے اور یہ میں تیسے میں اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالنے والی ہوں چون ڈال چند دیں دو ڈکڑے جب سوڑا سا گرم ہو جائے تو اب اس کے اندر میں ڈال نے کیا گا جان گیا جو میں نے ڈال نیرے دائے اور تم سلائٹ کر دیا جہاں اس کو اپنے ڈال کرنا ہے یہ یہ بکنی پہ ہے ہلکہ ہلکہ کتا شروع ہو گیا ہیں اس میں میں نے دو بٹی بھی یہ جو میں نے ہری میں سے اسے اسے میں کنا پہنے کٹی مہ تھی اس میں سے تھوڑی سی میں اس میں آبھی ڈال دوں گی اور پیچھا پیچھے پیچھے پینکے اس کا پیچھے پینکے کا گئے کچھے سے بھمنا ہے تک کہ تیازی سٹوک ہو جائے ہر مرچے آپ کے پر دیپین کرتے ہیں آپ دالنا چاہتے ہیں آپ دالیں نہیں دالنا چاہتے ہیں نہیں دالیں کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے جیسے میں نے موڑی مرچے دال دیئے ہیں باریک باریک مرچے پتلی مرچے نہیں دال دیئے باریک جو تھی وہ زیادہ تیز ہوتی ہیں یہ تیز نہیں ہوتی ہیں اب میں اس کے دل دلوں کی تیماتر جیسے میں نے کچھ سے ہوتی ہے یہ میں نے دال دیئے ہیں اور اس کو میں تھوڑا اسا دھککن دھککے اس کو تیماتر کو سوکٹ کر دیں گے یہ دیکھیں چنے کی دال جو میں نے بھگو کے رکھی تھی اس کو میں نے گلانے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ گل چکی ہے اور بہت ہی سوفٹ یہ کر رہی ہے یہ کھڑی کھڑی دال آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن اندر سے یہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہے بھگونے کا یہی فائدہ ہے کہ اندر سے بلکل یہ بھول جاتی ہے اور پھر جلتی ہی کر جاتی ہے تو یہ اب میں اس کو چھاند کے اس کا پانی پھیل دوں گی اور پھر میں اس کو الگ کر دوں گی چانے کی دال کو آپ دیکھیں چاہے اس کو ٹیماتروں کو دیکھیں گے کس پہ ملنے ہی دیکھیں سوفٹ ہوگا ہی تیماتر ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر مسادہ ڈالوں گی جو میں نے آپ کو دیا تھا اس میں حلدی، لال میٹھ، زیرا، فیساوا، نمک اور گرم مسادہ ہی جائے تھا یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ دیکھیں اس میں یہ ہلکا سا پانی کا چھیٹہ دیا ہے اور اس کو اب بھمنا ہے مسادہ کو تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے ہاں مالک چار سے پانچ منٹ اس کو بھوننا ہے اور اس کے اندر اس کے اندر جو بھائل ہو چکی ہے وہ اس کے اندر ہم دال رہیں گے اب دیکھیں اس کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بھونتے گئے میں یہ مسادہ بھی اچھے سا بھون گیا ہے اور یہ پیاز اور ٹیمائٹر سب جگزیاں ہو گئے اب میں اسکندر جو میں نے بول کے لئے چلی کی دارو اسکندر میں ڈال ہوں گی دیکھیں ہم نے اسکندر کوئی چلی کی دارو اسکندر میں ڈال ہوں گی یہ بھونی بھی ہوتی ہے تقریبا اس میں کوئی شورو والا نہیں ہوتا ہی ہے اور یہ سارو اسکندر صرف بھناوا ہی ہوتا ہے گری بھی وادی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے چیک کر دینا ہے نمک اگر آپ کو کم رکھتا ہے تو اسکندر نمک کا اضافہ کر سکتے ہیں اب میں اسکندر جو بچیوی ہری میٹ سے وہ میں اسکندر ڈالوں گی ادرک کاٹ کے میں اسکندر ڈالوں گی میں نے ہری میٹ جال دی ہے ابھی میں نے ادرک ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی اسکندر کسوری میتی ڈالوں گی کسوری میتی کا ہی کنک فلیور ہوتا ہے جب بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ اینڈ میں ڈالنا ہے یہ پتے پر میں نے ایک چائے پر میں اسکندر ڈالتی ہے اور اس کو مکس کروں گی میں اگر آپ کو لگی کہ بہت زیادہ یہ سکھی سکھی ہو رہی ہے تو اسکندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں ون فورتھ کپ کے قریب بہت ہی تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر کے دم پر رکھتے ہیں دم والی پوزیشن پر ٹھیک ہے یہ میں نے اسکندر کر دیا ہے اب اس کو میں رب دوں گی دم پر ہلک میں نے بلکل دم والی آنچ پر رکھا ہے اور اس کو میں رکھوں گی ڈھکا ڈھکے ٹھیک ہے پانچ منٹ یا دو سے تین منٹ ہم نے اس کو دیں گے بہت دے ہے پانچ منٹ اس دلان میں نہیں دیں گے کیونکہ دال کری بھی ہے مسالہ بلکل تیار ہے اور بس اس کو دم دینا اور پھر اس کو نگا دینا ہے ٹھیک ہے آجا اب ٹائم ہو گیا ہے اس کو نکالنے کا ڈش آؤٹ کرنے کا دل پکے بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اور اس کے اوپر میں ہر دھنیا بھی چھڑکوں گی دل میں نے اس کو ریش آؤٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ہر دھنیا ڈالوں گی اور یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں ٹندور کی روڈی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے ریسے بھی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب پڑنا بلکل نہ بھولیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کینی اجازت دیجئے اللہ حافظ